بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب جو ڈیویلمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اسرائیل ڈیریکٹلی آپ کو اس وقت نشانہ بنائے ہوئے ہیں حالی کے اندر ہم نے دیکھا کہ حافظ سعید کے گھر کے قریب ایک حملہ ہوتا ہے جہو ٹاؤن میں اور اس کے بعد سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک خاص گروپ تھا جس نے یہ افواہ پھیلانی شروع کی نہیں جی نہیں یہ جو حملہ ہے یہ بسیکلی وہاں پر گیس پٹی ہے وہ ہوا ہے فلان یہ اصل میں کورپ کرنے کی سٹوری تھی اور یہ پوری طرح وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اصل میں جب حملہ آپ کا ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرتا تو یاد رکھے گا پھر اس کے بعد اس طرح کیا آپ کام کرتے ہیں ادروائز آپ اس پوری صورتحال میں معاملات کو الگ انداز میں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب جو انٹیلیجنس اداروں کو ریپورٹ مصول ہوئی ہے جو انہوں نے ایویڈنس ایک تو تمام انہوں نے حملہ پر پکڑ لیا ہمیں جو صورتحال بتائی گئی وہ الگ تھی اور اصل میں اس میں اسرائیل بھی شامل تھا اس پورے حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ انڈیا اور اسرائیل تھا اور یہ پلان ایگزیکیوٹ کروایا ہے تھرہو تحریک طالبان اور اس میں انٹرنیشنل پورا گرو شامل ہے مزال کے طور پر آپ کو یہ حملہ بلکل ایسا نظر نہیں آتا اس حملے سے پہلے کئی دن تک ایون کے ویکس تک اس کی ریکی کی گئی ان میں جن لوگوں نے ریکی کی ان کو پکڑ لیا جس نے گاڑی کے اندر مواد رکھا اس کو پکڑ لیا جس نے وہاں لے جانے میں مدد کی وہاں سے لانے میں مدد کی جو چلانے والا تھا جو رکھنے والا تھا وہ تمام کے تمام ٹریس کر کے ان کو فوری طور پر نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا ہے اور ان کو پکڑ لیا ہے حکومت پنجاب یعنی عثمان بزدار اور آئی جی انام گنی انہوں نے پریس کانفرس کی لیکن انہوں نے نام نہیں لیا براہی راز کا جی غیر ملکی ایجنسیاں اور یہ چیز شامل تھی اصل میں یہ پلان بہت بڑا تھا اور اس پلان کے اندر اسرائیل اور انڈیا کی ناکامی ہوئی ہے دیکھیں پہلے تھا کہ انڈیا کے اس میں براہی راز ملوث تھا اس میں افغان انٹیلیجنس تھی اس میں ٹی ٹی پی کو یوز کیا گیا اب اس میں جو براہی راز لنگ جا رہا ہے وہ اسرائیل کا اسرائیل اصل میں کام یہ کرتا ہے کہ ڈیفرنڈ ایریا سے میڈلیج سے لے کر ہر جگہ سے ان کے اثر و رسوک بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہر جگہ سے وہ پلان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں حافظ سعید کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی بھی ناکامی ہوئی ہے لیکن اس پوری گیم کے اندر اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا جن گروہ کو پکڑا ہے ان کا آگے سے جو لنک ملتا ہے وہ جا کر انڈیا اسرائیل اور انڈیا سے ملتا ہے یہ ایک ایسا بھی اس میں پکڑا گیا ہے شخص جس کا تعلق اصل میں انڈیا کے پنجاب سے ہے لیکن وہ کے پی کے میں رہتا ہے سو اس طرح لاہور میں جو گاڑی کا ان کا نمبر تھا وہ الگ تھا وہ بندہ پنجابی بولتا تھا بہت ساری کال سٹریس کی گئی ہیں حافظ سعید کے گھر تک جانے کے لیے اصل میں تین مختلف راستے جاتے ہیں اور وہاں پر انٹیلیچس ادارے پولیس سیکیورٹی اہلکار ہر وقت آئینات رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا پلان یہ تھا کہ اگر گاڑی کو فوری طور پر زیادہ مواد کے ساتھ اس جگہ پر لے کر جائے جائے تو کم از کم ان کے گھر تک کوئی نہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے اور ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اندازہ کر لے تقریباً سو میٹر کے فاصلے کے قریب تھا لیکن وہاں پر لے جانے کے لیے معاملات بلکل بھی ان کے ایکزیکیورٹ نہیں ہو سکے اور سب سے زیادہ اس میں جو انٹرسٹنگ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے اس میں کچھ ایسے بھی پلیئر شامل تھے یعنی اس پورے نیٹ فرک کے امبر جن کا پلان یہ تھا جو اصل میں فیٹف کی میٹنگ سے پہلے پاکستان کو بدرہام کرنا چاہتے تھے انہوں نے اصل میں جو ان کی انٹیلیجنس معلومات تھے انڈیا کی جو اسرائیل کے پاس موجود تھی کہ یہاں پر حافظ سعید موجود ہیں اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ادارے ان کو نکال کر لے کر جائیں گے اور ان کی ویڈیو بنانا فوٹیج بنانا اور اس کو بعد میں ریلیس کرنا اور پوری دنیا کے اندر کرنا کہ ایون کہ ایک تو ناکامی ہوئے ان کو لے جاتے ہوئے یہ پورے کا پورا جو گروپ تھا وہ انٹیلیجنس اداروں نے بڑی مہارت سے اس کو پکڑ لیا اور یہ تین دفعہ کوشش کی گئی کہ کم از کم اس ڈائریکشن میں جائے جائے تین ڈیفرنٹ راستوں سے ہو کر کہ کسی طرح حافظ سعید کے گھر تک جائے جائے اور اس کے بعد دنیا کو یہ دکھا جائے دیکھیں اصل صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ جس طرح اسرائیل فلسطین کے اندر کرتا ہے جو بھی حماس کے لیڈر ہوتے ہیں وہ تو نشانے پر ہوتے ہیں لیکن ان کا گھر ہے ان کے گھر والے بھی نشانے پر ہوتے ہیں تاکہ آپ دنیا کو یہ بابر کرایا جا سکے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو بھی مار دیتے آپ نام لگا دیتے جی فلانا یہاں سے تھا اس کو لے کر گئے یہ ہوا وہ ہوا تو اس پورے کھیل کے اندر اسرائیل نے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا اب مثال کے طور پر جو ممبئی ڈراما ہوا تھا اس میں دیکھے بعد میں سات سال کے بعد ایک جرمن رائٹر نے پوری کتاب لکھی اور اس میں بتایا کہ اس پلان کو اسرائیل نے ایگزیکیوٹ کیا ہنری کسنجر وہاں پر پہنچا اور وہاں پر جا کر پورا ایک پلان ترتیب دیا گا کہ کس طرح پاکستان کو اس میں شامل کرنا ہے پاکستان کو ملوث کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں پھر اسرائیل کے پائلٹ کی کہانی پاکستان کے اندر آپ کو ہر جگہ پر جو کردان نظر آئے گئے اب مثال کے طور پر یہ جتنے بلیک وارٹرز کے لوگ ہیں اسرائیل کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں انہیں مساد کے لوگ ہیں تو اس پورے کھیل کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں اسرائیل اس کو براہ راست ڈریکٹلی کنٹرول کرتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انڈیا ایگزیکیوٹ کرتا ہے یہ اتنا بڑا گرینٹ پلان تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ اسرائیل پھر اس کے بعد انڈیا نیچے آتا ہے اور اس کے بعد یہ انڈی ایس ٹی ٹی پی یہ وہ اصل جو ان کے ہینڈلز ہوتے ہیں وہ تو اپنی اپنی کنٹریز میں ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دبائی کے اندر دوہزاد دس میں ہماس کے لیڈر کو مارنے کے لیے سترہ لوگ مساد کے پہنچے تھے اسٹریلیا آئرلینڈ سے لے کر ڈیفرنٹ لوگ ایمیریٹس کی فلائٹ کے اوپر اور نیشنالٹیز ان کے بعد ڈیفرنٹ تھی وہ سارے مار کر نکل گئے اور آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں سو اس پورے کھیل کے اندر یہ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں پیٹر ڈیویڈ پاول اور یہ وہ یہ جو تمام لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ اصل میں بڑا خطرناک گینگ تھا اب اصل میں ٹی ٹی پی آخری دماؤ پر ہے تو ان کے ساتھ وہ پلیئرز بھی شامل ہو گئے ہیں جو پوری طرح ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یعنی اصل میں جو ٹی ٹی پی کو تو ہم نے وزیرستان زربیہ اور پریشن کر کے مکمل طور پر ان کا صفایہ کر دیا لیکن آگے جو صورتحال چلتی ہے وہ بالکل الگ ہے چاہ رہے ہیں کہ اس مرتی ہوئی ٹی ٹی پی یا جیسے دائش کو آپ شامل کر لے تو دائش کے اندر بھی اسرائیل کی الیمنٹس پائے جاتے ہیں سو ابھی تک جو اطلاعات ہمارے پاس مصول ہو رہی ہیں وہ ہے کہ اس میں اسرائیل بھی شامل ہے اور یہ حالیہ حملوں میں آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے آپ جانتے ہیں امریکہ کی وردیوں کے اندر اسرائیلیوں کو بھرتی کیا گیا تھا افغانستان کے اندر وہ وہاں پر جاتے تھے ان کے مساد کے لوگ تھے اور وہ جا کر پوری طرح کاروائی کی وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے شکست کہی ہے تو وہاں پر پورے کا پورا ان کا نیٹ فرک قائم تھا اسرائیل یہاں پر کام کرتا تھا پاکستان کے ایٹمی اساسیں ان کی نگرانی میں تھے یعنی انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ ہم اس کو کریں اس لئے پورا پروپیگنڈا کیا ان کو اتنا مضبوط کیا ہے ٹی ٹی پی کو کہ یہ پاکستان کے اندر کام کرے اب چونکہ یہ آخری دموں پر آگے ہیں تو پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر پرستان کے اور کئی ایسے پلانز ہیں جو اسرائیل ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے ان آفرین ہیں ہم لوگ نام نہیں لیتے ہماری تو یہ صورتحال تھی کہ سری لنکن ٹیم پر جب حملہ ہوا تو ہم نے کبھی زندگی کے اندر راہ کا نام نہیں لیا ہم ہمیشہ کہتے تھے جی اس کے پیچھے طالبان ہے کبھی زندگی میں یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستانی طالبان اصل میں تو وہ حملہ راہ نے کروایا تھا اور راہ بہت زیادہ اس پرغسے میں تھی کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور ہم اس کو اگلے لیبل پر لے کر جائیں انہوں نے پوری ٹیم کو اڑانے کی کوشش کی سورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ زندگی میں جب بھی یاد رکھی اگر دوستی کی کوئی بھی راہ ہم بار کی تو پاکستان کو اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلکل ایسی صورتحال ہے دیکھیں جس طرح جنرل زیادہ کو اسرائیل نے راہ سے سے ہٹایا تھا اسی طرح اسرائیل ہمیشہ پیٹ پیچھے حملہ کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے لوگ منجر عام پر نہیں آتے اور ان لوگوں کا اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم چیزوں کو ٹارگٹ کریں اور اس کے بعد ان کو اپنے طریقے سے یعنی ایک تیر سے کئی شکار کریں آپ دیکھیں ایران کے امر کتنے اسرائیل حملے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا بارڈر لگتا ہے سو پاکستان کا ایران کا اور امت مسلمہ کا مشتر کا دشمن ہے اسرائیل حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں